جب کبھی تصوف کا تذکرہ ہوتا ہے تو روح کشش محسوس کرتی ہے آسی غازی پوری نے بڑے سادہ لفظوں میں اسے سمجھایا حسن کی کامنا ہوئی گرمی بازار ہنوز نکدے جہاں تک لیے پھرتے ہیں خریدار ہنوز اور ساتھ چھوڑا سفر ملک ادم میں سب نے ساتھ لپٹی ہی رہی حسرت دیدار ہنوز اور طائر جہاں کفہ سے تن سے تو چھوٹا لیکن دام گیسو میں کسی کے ہے گرفتار ہنوز اور جو حضرت سلطان بہو کا کلام پڑھا جا رہا تھا ہم بھی تھے روزِ حضرت صحبتی بزمِ علست بھولتی ہی نہیں وہ لذتِ گفتار ہنوز مولانا روم رحمت اللہ علیہ اور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی فکر کو اور انڈے سے صوفیاء کی فکر کو عام کرنے کی ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ اہدِ حاضر کا علم الہاد پسند ہو گیا ہے بے دین ہو گیا ہے علم کو اگر مسلمان کرنا ہے تو صوفیاء کی تعلیمات کے مطابق اسے خان کہا تصوف اور تذکیہ کی بھٹی سے گزارنا ہو گا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم را برطن زنی مارِ بوت علم را برجان زنی یارِ بوت علم کے سوتے اگر جسم پروری کے لیے خرچ ہونے لگیں تو وہ ساپ بن کر دستہ ہے اور اگر اس کا رشتہ روح سے جڑ جائے تو وہ قدم قدم پر دوست بن کر انسانیت کی رہنبائی کرتا ہے تیسرا نکتہ اس حوالے سے یہ ہے کہ حضرت مورانا رومی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سلطان باہو اور ان جیسے سارے صوفیاء ایک حقیقت پر متفق ہیں کہ کائنات میں رحمت اللہ العالمینی کا فیضان عام ہے اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری کی نعمت نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک علم نفع بخش ہو سکتا ہے نہ وجود نفع بخش ہو سکتا ہے